اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر یہاں پہ جی ہم جا رہے ہیں بہرین اور بہرین کیوں جا رہے ہیں میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہاں پہ جو ہے ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا گھر سے نکلے وے اور خدیجہ سو گئی تھی اور انایا پھر بھی جو ہے وہ جاگ رہی تھی کہ اس کو مزہ آ رہا تھا ٹریول کرنے میں مجھے بلکل بھی جو ہے نا ٹریول کرنا زیادہ پسند نہیں تھا شروع سے ہی بچپن سے ہی بلکہ مجھے نا زیادہ ٹریول کرنا نہیں پسند تھا لیکن پھر بھی جو ہے مجھے خاص طور پر شادی کے بعد شادی سے پہلے تو بہت کم ہم لوگ گھر سے نکلتے تھے ابو بھی جو ہے وہ اتنا خاص کوئی بائی نہیں نکلنے دیتے تھے لیکن شادی کے بعد مجھے بہت ٹریول کرنا پڑا ہوں اور ایک تو یہ ہے کہ سعودیہ آنے کی وجہ سے کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے پاکستان سے یہاں آنا اور پھر جانا اور آنا جانا لگا رہتا ہے اور اس کے علاوہ لاہور اور سرگودہ کے بیچ میں مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے کیونکہ میکہ اور سسراحل ہے تو کافی لمبا ہو جاتا ہے یہ کمہاں ہے آنا یا حسن قتیجہ آسے آپ کہاں پہ ہو اس وقت وہ کیا ہوتا ہے اچھا میں کچھ دن پہلے نا ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھتی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کی سنگر میں بلکل بھی درد نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم نے راستے میں سٹے لیا تھا اور تاکہ تھوڑا فریش ہو جائیں تو بس سوری سی کول رنگ وغیرہ اور بچوں کے کھانے پینے کی ہم نے چیزیں لیں تھی اور ساتھ میں بھی کافی زیادہ رکھی نہیں تھی کیونکہ اس کے پیچھے بھی کافی لمبا صفحہ تھا تو ہم نے گھرہ سے بھی کچھ چیزیں رکھ لیں تھی تاکہ بچوں کو دے سکیں تو خیر یہ آئی تنک دمام تھا مجھے صحیح ویسے کنفرم نہیں ہے کہ یہ دمام ہے یہ کون سا سیٹی ہے تو بس ہم بہرین کے بلکل قریب پہنچ گئے تھے اور یہ آگے سے یہ جو ہے یہ بہرین کا کلیپ ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ بہرین آئے کی ہوں تھے اصل میں جو ہمارا ویزا ہے وہ ویزٹ ویزا ہے تو اس لیے اب سعودیہ میں جو ہے وہ تھری منس کے بعد آپ کو ایکسٹری انٹری کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے پہلے ویسے میں جب سے سیکس سیون ایئرز ہو گئے ہیں کبھی بھی ایکسٹری انٹری نہیں کرنی پڑی میرا ویسے ہی ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے جو ہے وہ ہمیں یہ جانا پڑا اور اس وجہ سے اور تھری منس کے بعد ہی جانا پڑا تو اس کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے تو یہاں سے جو ہے بہرین سے سٹیمپ کروانے تھے ویزا تو اس کے لیے بس ہم لوگ یہاں پہ تھے اور اس قدر رشت تھا کہ اللہ کی پناہ میں تو جو ہوں گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے بالکل لکھتا گئی تھی اور انائیہ حدیجہ جو میں ہیں وہ مسلسل شرارتیں کر رہی تھی اور میں ان کو پکڑ کے پیچھے بٹھا رہی تھی گاڑی جو تھی وہ بلکل سلو 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 چل رہی تھی اور سخت بیزاری ہو رہی تھی اور یہاں پہ میں جو ہے نا ان کی ویڈیو بنانے لگی تھی تو انہوں نے منع مجھے کر دیا تھا کہ نہیں آپ سٹیمپنگ جب ہو رہی تھی تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ سٹیمپ کرتے ہوئے مطلب کہ آپ لوگ ویڈیو نہ یہاں پہ بنائے تو پھر میں نے میں نے بس ایسے یہ کلپس لے لیے تھے کہ یہاں پہ سٹیمپ ہوتا ہے یہاں پہ یہ مجھے بنا کر رہا تھا کہ ویڈیو نہیں بنائے تو پھر میں نے نہیں بنائی تھی اور بس پھر ہو گیا تھا سٹیمپ ویزا اور پھر ہم لوگ واپس جا رہے تھے اور بس شکر اللہ کا کہ پھر بھی کافی زیادہ دیر تو لگ گئی تھی لیکن یہ ہے کہ ہو گیا تھا کام کوئی شکر اللہ کا اور کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا تو بس ہم لوگ پھر واپسی کے لیے جا رہے تھے تو بس میں تو اب یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے کہ نیکس جو ہے وہ دوبارہ ویسے ہی ہو جائے پہلے کی طرح اور بس فیس لے لیں ہم سے اور ویزا جو ہے وہ ایکسٹینٹ کر دیں اور ہمیں تھی ٹریول نہ کرنا پڑے ایکزٹ ری انٹری کے لیے اور بس ادھر سے ہی ہو جائے تو اس کے بعد بس ہمیں بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور ہم لوگ جو ہے اس ایڈیا میں آئے تھے یہ آئی تھی خبر تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے یہ سارا ایڈیا جو تھا اس کے اندر پاکستانی جو ہے وہ کھانے تھے اور پاکستانی ہوتیلز تھے اور بس ہم لوگوں نے پھر اس ری انٹرونٹ پر کھانا کھایا تھا بندو خان ای ٹھنک اس کا نام تھا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے پھر کھانا کھایا تھا اور یہ سفر جو تھا ریاض سے بہرین تک کا جو سفر تھا وہ تقریباً پانچ ایک گھنٹے پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کا سفر تھا تو بس ہم لوگ پھر کھانا کھا رہے تھے اور بہر مزے کا کھانا تھا اگر آپ لوگ کبھی یہاں پہ چکر لگے جو سعودیہ میں رہتے ہیں تو ادھر وزٹ کیجئے گا اچھا مزے کا کھانا ہے ان کا خیر کھانا وغیرہ کھا کہ ہم لوگ واپسی کے لئے نکل آئے تھے اور یہاں پہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کے چینل پہ جو وزٹ کرتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پلیز اور ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی ہی بس یہاں تک ہی میری ویڈیو آج کی دوبارہ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ